السلام علیکم ناظرین میں زاکر قادری آج آپ لوگ کے لئے لیا ہوں وہ تھی قیمتی معلومات جس کا انبان ہے اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے جدوہ وجرگی والے رب کی یادوا کی رہے گی حیرت عباد بن صحابت رجی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا کروایا اور اسی نے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے عرض کیا اے میرے رب میں کیا لکھو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا عبودعود کی روایت ہے پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا ایک دوسری عدیس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو جمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لکھا ہے مسلم صریف کی حدیث ہے اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا کلم اس چیز کو با حکم خدا بندی پہلے ہی لکھ چکا ہے میرے محترم وجروں کو دوستو آج کی معلومات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے پچاس ہزار سال پہلے ہی تمام لوگوں کی زندگی کے بارے میں لکھ دیا کہ حضرت کے بارے میں لکھ دیا تو آج کے لیے بس ہتنا ہی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور یہ ویڈیو جادے سے جادے شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں معلومات پھر انساءاللہ ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانگارے کے تاتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ